بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہایت رہن والا ہے پیارے بچوں آج ہم mathematics کا unity کر رہے ہیں logarithm آج کی ویڈیو میں ہم دو چیزیں سکھیں گے scientific notation اور logarithm wake up and work hard آج کل آپ کو چھوٹیاں ہیں لیکن سوئے مت اور محنت کریں محنت کرنے کا پہلا سٹیپ ہے کہ اپنا time table بنائیں اپنا scheduling کریں کہ آپ کے پاس کتنے سبجیکٹس ہیں پڑھنے کے آپ ان کو لکھیں اور اپنی سپورٹس کے لئے بھی time نکالیں پھر اپنا time table اوقاتِ صلات کے مطابق بنائیں تاکہ آپ کے نمازیں نہ جائیں اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں لیکن اللہ کے نبی کی حدیث کے مطابق وہ بندہ گمرانی ہوتا جو قرآن کو اور سنت کو پکڑتا ہے تو practical tip ہے کہ کم از کم تین آیات قرآن کی ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور ایک مسنون دعا یاد کریں time table بنانے کے فائدے کیا ہیں it ensures orderly work آپ کے کام میں ترتیب ویدہ ہوتی ہے دوسرا اس کا بڑا فائدہ ہے کہ it saves time and energy آپ نے ہاتھ چیز تیہ کی ہوتی ہے روز آپ کو بیٹھ کے سوچنا نہیں پڑتا کہ اب کیا کریں تیسرا اس کا یہ فائدہ ہے کہ it ensures right allocation of time for different subjects آپ نے جتنے سبجیکٹس وڑھنے وہ سب آپ کے ساتھ ساتھ تیار ہوتے جاتے ہیں پھر سب سے بڑی بات یہ self discipline سکھاتا ہے is the self discipline is the magic power یہ ایک جادو کی طاقت ہے اگر آپ اپنے آپ کو self discipline کر رہے ہیں تو پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو آگے وڑھنے سے نہیں روک سکتی تو آپ دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں تو اپنے اوپر جو time table کے مطابق چیزیں تھے ہیں ان کو کرنا لازم کر لیں تو سب سے پہلے ہم scientific notation کی بات کرتے ہیں کہ why it is important to learn scientific notation because it makes easier when dealing with very big or very small numbers یعنی اگر ہم بہت بڑی نمبروں جو بہت بڑے نمبر ہیں یا بہت چھوٹے نمبر ہیں ان کے ساتھ deal کر رہے ہوں تو ہمارے لیے بہت آسان ہوتا ہے کہ اگر ہم انہیں scientific notation میں یعنی scienceی طریقے کار سے لکھیں جیسے آپ کے سامنے یہ ہے اے جو ہے وہ نمبر ہے greater than or equal to one but less than 10 ٹھیک ہے اور base of 10 ہے جس کو ہم ایک raise power exponent کی شکل میں لکھتے ہیں تو یہ scientific notation کا pattern ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کیسے دیکھتے ہیں ہم اس کو step wise سیکھیں گے تاکہ آپ کو خود کرنے میں آسانی ہو جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بہت بڑا نمبر ہے تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم decimal after the first digit one کے بعد ہم نے decimal place کیا اب ہم اس کے بعد one point two three کے ساتھ multiplied by ten لکھیں گے اب ہم نے یہ find out کرنا ہے کہ ہم exponent کے طور پر کیا نمبر اوپر لکھیں تو اس کے لیے third step میں ہم یہ کریں گے کہ ہم count کریں گے decimal سے کتنی places ہیں towards the end of the number تو آپ دیکھیں کہ decimal سے ہم نے count کرنا شروع کیا towards the end of number تو ہمارے پاس eight places ہیں تو اب ہم eight کو جو ہے وہ exponent کے طور پر لکھیں گے one point two three into ten raise power eight یعنی آپ کو پتا ہے کہ اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ہم نے decimal کے بعد eight places تک zero لگانی ہے اور یہ اتنا بڑا نمبر ہے تو اس کو ہم بڑی آسانی سے one point two three into ten raise power eight کی شکل میں لکھ سکتے ہیں اب آپ اس کو یہ آپ کے سامنے ایک نمبر ہے اس کو scientific notation میں لکھتا ہے تو سب سے پہلا step جو ہے ہم نے اس میں one digit کے بعد decimal place کیا تو یہ five point seven آ گیا اب ہم نے دوسرے step میں اس کو یہ کرنا ہے کہ اس کے ساتھ ہم نے multiply کا sign ڈالنا ہے اور ten لکھنا ہے تو یہ ہمارے پاس آ گیا five point seven into ten اب ہم نے اس کے اوپر exponent لکھتے ہیں تو ہم جو ہے وہ اس کی decimal point سے places جو ہیں وہ count کریں گے تو یہ ہمارے پاس one two اور three places ہیں تو decimal سے ہم نے end of number تک three places count کی ہیں تو اب ہم اس کو اس طرح سے لکھ سکتے ہیں کہ five point seven into ten raise power three تو اب آپ کو یہ اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہے اب باقی جو آپ کی book میں exercise میں question ہے ان کو آپ بہت آسانی سے حل کر سکتے ہیں تو یہ question جو تھا کہ express each of the following number in scientific notation تو five thousand seven hundred کو جب ہم نے scientific notation میں لکھا تو یہ ہو گیا five point seven into ten raise power three اب ایک اور number ہے آپ کے سامنے اس کو ہم نے scientific notation میں لکھنا ہے تو سب سے پہلا step یہ ہے کہ after one digit we will place the decimal ایک digit کے بعد ہم نے decimal point place کیا اور پھر اس کے بعد ہم نے second step میں ہم نے اس کے ساتھ multiply کا sign ڈالا اور 10 لکھا اب ہم نے یہ find out کرنا ہے کہ ہم نے exponent 10 کے اوپر کیا لکھنا ہے تو اس میں ہم decimal سے places count کریں گے end of number کا تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس seven ہیں تو ہم اس کو four point nine eight into ten raise power seven لکھیں گے اب ایک اور ہمارے پاس ہے کہ ہمارے پاس اگر point zero zero four three چھوٹے number ہیں تو اس میں ہم exponent will be negative ہوگا تو اس میں سب سے پہلا تو یہ ہے کہ ہم move the decimal point to the right to create a number between one and ten تو ہم نے یہاں پہ four point four اور three کے درمیان decimal point place کیا اور کیونکہ ہم نے three places right side پہ جو ہے وہ decimal point place کیا تو ہم minus three لگائیں گے اور باقی zero کو کاٹ دیں گے تو ہم جو ہے وہ ہمارے پاس آ جائے گا four point three multiplied by ten minus three اب ہم ایک example لیتے ہیں ہمارے پاس یہ ایک نمبر ہے اس کو ہم نے scientific notation میں لکھنا ہے تو سب سے پہلے ہم نے decimal point کو لکھا between the number ten اور zero کے درمیان تو یہ six point four three آ گیا ہمارے پاس اب ہم نے اس کے بعد دیکھا کہ ہم نے کتنے تین points ہم نے decimal کو right side پہ move کیے تو یہ ہمارے پاس negative exponent آ جائے گا اس کا جواب ہوگا four point four three into ten raised power minus three اب ہم دیکھتے ہیں کہ what is a logarithm in its simplest form a logarithm answers the questions how many of one number do we multiply to get another number آپ ایک نمبر کو کتنی دفعہ ضرب دیں گے کہ آپ کو ایک اور نمبر حاصل ہو جائے ہمیں اس سوال کا جواب جو ہے وہ logarithm دیتا ہے جیسے آپ یہاں پہ example دیکھیں کہ how many twos do we multiply to get eight ہم کتنی دفعہ دو کو multiply کریں گے کہ ہمیں آٹھ حاصل ہو جائے so we had to multiply three of the twos to get eight تو ہمیں three دفعہ two کو multiply کرنا پڑے گا to get eight so the logarithm is three تو ہم اس کو لکھیں گے کیا log two base number eight is equal to three تو جو log ہے اس کے سام دو جو ہے وہ base ہے اور three جو ہے وہ logarithm ہے the number we multiply is called the base so we can say the logarithm of eight with base two is three یا پھر ہم اس کو اس طرح بھی بول سکتے ہیں log base two of eight is three اور the base two log of eight is three ٹھیک ہے تو اس میں آپ نے دیکھا کہ logarithm میں ہمارے پاس three numbers ہیں the base the number we are multiplying for example two in the above example پھر یہ ہے کہ how often to use in a multiplication three times which is the logarithm کے base ہے جس کو ہم multiply کریں گے کتنی دفعہ کریں گے وہ logarithm ہے تین ہے اور کس number کو حاصل کرنے کے لیے وہ ہمارے پاس eight ہے تو اس میں exponent and logarithm are related جیسے ہم نے base two exponent three اگر لکھا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے two کو three times multiply کریں گے تو we will get eight two is used three times in a multiplication to get eight یہ ہم exponent میں کسی چیز کو express کرتے ہیں آپ یہاں پہ دیکھیں کہ جو exponent two جو ہے وہ log base میں convert ہو جائے گا اور جو eight ہے وہ پہلے آ جائے گا اور جو exponent power ہے وہ logarithm میں convert ہو جاتی ہے the logarithm tells us what the exponent is یعنی جو exponent ہے وہ اصل میں logarithm ہے ابھی دیکھیں two raised power three جو ہے اس کو ہم جو exponent ہے وہ logarithm بن جائے گا اور base جو ہے وہ log two نیچے چلا جائے گا اور eight is the number we need تو جنرل فارمولا یہ ہے کہ آپ a exponent is equal to y تو آپ log a اور جو exponent ہے وہ three بن جائے گا log بن جائے گا اب جیسے what is the log ten of hundred تو log ten of hundred is equal to two ٹھیک ہے اب اسی طرح یہ ہمارے پاس example ہے کہ three raised power four exponent is equal to eighty one تو ہم اس کو log کی صورت میں کیسے لکھیں گے تو log base three eighty one is equal to four یعنی کہ ہمارے پاس eighty one کا log جو ہے وہ four ہے ہم three کو fourth time multiply کریں گے تو ہمارے پاس eighty one آ جائے گا تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ consider our number n is greater than zero then let the value of log ten n consist of two parts one an integral part and the other a proper fraction جو integral part ہے اس کو crackeristic بولتے ہیں اور جو decimal part ہے اس کو mantissa بولتے ہیں جیسے log base ten is equal to fifteen is equal to one point one seven six تو اس میں one crackeristic ہے اور point one seven six جو fraction part ہے وہ mantissa کہلاتا ہے تو امید ہے آپ کو آج کا لیسن سمجھ آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں ٹھیک ہی opening ٹھے ہم سبسکر ہ انہوںắc that не bumps ڈیو کو پاکش bakın ٹھیک ہی